رمضان مبارک کے مہینے میں وہ خواتین اسلام جن کو پیریٹ شروع ہو جاتا ہے یعنی حیث و نفاظ ان کا آنا شروع ہو جاتا ہے تو ان کے سامنے ایک پریشانی ہو جاتی ہے دکت کھڑی ہو جاتی ہے کہ وہ روزہ رکھ بھی نہیں سکتی ہیں اور اگر کسی کے سامنے کھانا پانی کرتی ہیں تو ان کو ٹوکا جاتا ہے روکا جاتا ہے ان کو منع بھی کیا جاتا ہے بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر والے جو ہوتے ہیں اچھے گھرانے والے لوگ تو وہ ان پر بگڑ دی جاتے ہیں تو ایسی صورت میں یعنی حیث و نفاظ کے ایام میں وہ عورتیں کیا روزہ رکھیں گی یا پھر وہ ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ چھپ کر کے کھائیں یا پھر کھلے عام کھانا پانی کر سکتی ہیں تو اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے اور فقہ اکرام کیا فرماتے ہیں ان خواتین کے بارے میں جن کو پیریٹ شروع ہو جاتا ہے تو ہم آج آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے یہی بتانے والے ہیں کہ ایام حیث و نفاظ میں ایام پیریٹ میں وہ خواتین جن کو پیریٹ آتا ہوتا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو ان کو کھانے پینے کی اجازت ہے تو کس طریقے سے ہے تو فقہ اکرام فرماتے ہیں کہ جن عورتوں کو حیث و نفاظ کے ایام چل رہے ہوں یا حیث و نفاظ آتا ہو پیریٹ آتا ہو تو ان دنوں میں ان کو اختیار ہوتا ہے ان خواتین کو اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو چھپ کر کے کھائیں پیئیں اور چاہیں تو وہ خلے عام ظاہراً بھی کھا پی سکتی ہیں کچھ بھی ان پر کوئی پاوندی نہیں ہے لیکن بہتر اور اولا طریقہ یہی ہے کہ وہ بھی چھپ کر کے کھائیں اور اگر چھپ کر کے نہیں کھائیں خلے عام ظاہراً بھی کھا سکتی ہیں لیکن یہ صرف وہ خواتین ہی کر سکتی ہیں کہ جن کو پیریٹ آتا ہو ان کی علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتی باقی اگر کسی کو کوئی وجہ اسی ہے کہ جس کارن وہ روزہ نہیں رکھ سکتا یا نہیں رکھ سکتی تو اس کو یہی چاہیے کہ وہ اپنی شکل و صورت کو یعنی پورا دن اس طریقے سے رہے کہ جیسے کہ روزے کی حالت میں ہو باقی عورت کو یا محیز میں یہ نہیں ہے کہ وہ روزے کی طرح اختیار کرے اور روزے کی طرح رہے یہ اس کے لئے اختیار ہے کہ وہ چاہے تو روزے کی طرح بھی رہ سکتی ہے چاہے تو خلے آم بھی کھا سکتی ہے اور چاہے تو چھپ کر بھی کھا سکتی ہے یہ اس کا عمل ہے اس کے لئے خاص ہے